اتر پردیش کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار کون بنے گا کس کس کو ٹکر دیا جائے گا آج اسی کے بارے میں ہم آج آپ کے سامنے بات کرنے والے ہیں تو ہیلو دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ عباس عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل مجلس ایم ایم تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کہے تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بھی لائکن پر پریس کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں تو دوستو آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اتر پردیش کے اندر ابھی کچھ مہینوں کے بعد یعنی کہ بیدان سبا کا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سو سیٹوں پر الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں تو ان سو سیٹوں میں سے کہاں پر کس کس سیٹوں پر کس کس کو امیدوار کو کھڑا کیا جائے گا اور کہاں پر کس کو ٹکٹ ملے گا اسی کے بارے میں ہم آج آپ کے سامنے بتانے کے لیے آئے ہیں تو اسی ٹکٹ کیسے تقسیم کریں گے امیدوار کسی کس کو ملے گا تو لڑنوں میں آج اسی کے اوپر میٹنگ ہے جس طرح کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہے پارٹی نے ریاست میں سو اسمبلی نصیشتوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب ان تمام منتخب سو نصیشتوں کو اسمبلی حلقہ کا انچارج بنایا جائے گا اس کے لیے پارٹی کی ریاستی ایگزٹیوم کا اجلاس اتوار کو تین اکٹوبر کو منعقد ہوگا انچارج نے اپنے متعلقہ اسمبلی حلقوں میں پولنگ بوت کی سطح پر کارکنوں کی ایک کمیٹی تشکیل دیں گے یہ کام اگلے پندرہ روز میں مکمل ہو جائے گا وہیں انچارج ان سو سیٹوں پر امیدوار کے لیے درخواست دینے والوں کے بارے میں اپنے ریپورٹ پارٹی قیادت دے گا اور اسی بنیاد پر پارٹی کو امیدوار کو ٹکڑ دے گی یہ انچارج ہر اسمبلی حلقہ کے دانشوروں سماجی کارکنوں سے ان کے گھروں میں جا کر ملاقات کرے گا پارٹی کے ریاستی صدر شوکت علی نے بتایا کہ پارٹی کے قومی صدر اور رکن پارلیمنٹ بیرشتر حسد الدین اوویسی کے یوپی میں پانچ پروگرام شیڈول کیے ہیں ان میں سے تین پروگرام مغربی یوپی ایک پروانچل اور ایک وستی یوپی میں منقد ہوں گے ان میں سے پہلا پروگرام دس اکٹوبر کو بلگرام پور میں ہوگا اور دوسرا پروگرام دھولا نہ ویدان سبا حلقہ میں ہوگا یہ تھی سارے باتیں جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا پتا چل گیا ہوگا کہ پارٹی کے جو صدر ہے جو کہ ان کے کمیٹی ہے وہ لوگ جا کے گھر گھر میں تشکیل کریں گے اور اس کے بعد ان تمام کو ایک پرچہ داخل کرنا پڑے گا اور ان میں سے جو امیدوار بنیں گے انہیں گھر گھر جا کر لوگوں سے ملنا پڑے گا یہ تھے ساری باتیں جو کہ اسد الدین اوویسی کے پارٹی اس طرح سے لوگوں کو ٹکڑ دیں گے اور اس کے بعد دست اکٹوبر کو جس طرح بلگرام پور میں منقد ہونے جا رہا ہے جلسہ جو ہو رہا ہے ایم آئیم پارٹی کا جو کہ پروگرام ہو رہا ہے ان میں میں تمام سے کہتا ہوں کہ اس میں جا کر جڑیں اور بیرشتر اسد الدین اویسی کی سپیچ کو سنیں اور تمام لوگ مجلس میں جڑنے کی کوشش کریں تمام لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ سکیں لوگ سمجھ سکیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا چیز ہے مجلس اتحاد المسلمین کس پارٹی کا نام ہے مجلس اتحاد المسلمین انسان کی حقوق کے لیے انسان کو لیڈر مسلمانوں کو لیڈرشپ دینے کے لیے یو پی کے اندر لڑ رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کا یہ کام ہے یہ ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم دوسروں تک پہنچائیں ہم اپنے حقوق کو حاصل کریں اپنے حق کے لیے لڑیں ہم اپنے وطن کے لیے لڑیں آج جس طرح کہ ہمارے دیش کا حالات اتنی بری ہو چکی ہے اتنی بری ہو چکی ہے ہمارے دیش کا حالات کہ مجھے لگتا ہے کہ سہیتالیس کی لڑائی پھر سے دوبارہ لڑنا پڑے گا سہیتالیس کی لڑائی پھر سے سہیتالیس میں لڑی جائے گی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن انیس سو سہیتالیس کی لڑائی پھر سے دوبارہ لڑنا پڑے گا پہلے تو ہم لوگ لڑائی لڑتے ہیں انگریز کو بھگانے کے لیے لیکن اس مرتبہ کا لڑائی ہمارے آپ میں ہوگا ہمارے ہندوستان میں جو ہوگا وہ بی جے پی اور آر ایس اس وشوہ ہندو پریشت بجرنگ دل جو ہندو توہ ہے ان لوگوں کو بھگانے کے لیے ان لوگوں کے مقصد کو بند کرنے کے لیے ہمیں پھر سے لڑائی لڑنی پڑے گی اگر ہمیں لڑائی لڑنی ہے اگر ہمارے دیش کو آزاد کرنا ہے تو ہمیں پھر سے دوبارہ ہم مجلس کو ووڈ دینا پڑے گا مجلس کو کامیاب کرنا پڑے گا مجلس کے امیدوار کے لیے ہمیں ووڈ دے کر ان کو ویدان سبا میں بھیجانا پڑے گا پہنچانا پڑے گا تو یہ ہماری باتیں ہیں بولنے کا ہم نے بول دیا آپ نے سن لیا لیکن اس کو لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے اگر آپ اس کو جاتے ہیں کہ یہ ہزاروں لوگ یہ ویڈیو کو دیکھیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے بعد کومنٹ کریں اچھے سے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بے لائکن پر پریس کریں اور اس کے بعد وارس اپ پر شیئر کریں یا فیس بک پر تمام جگہ پر شیئر کریں تو دوستو بس یہی باتیں ہم آپ کو بتانے کے لیے آئے تھے ملتے ہم آپ کو اسی طرح نیسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت السلام علیکم